موسیقی رام رام سرسواتی جوتش ویجان انسیٹیوٹ آف ایسٹالوجی میں آپ سبی کا ہاردک سواگت ہے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں ویڈیو اچھا لگے تو لائک ویڈ شیئر کریں جب بھی چینل کو سبسکرائب کریں نوٹیفکیشن کو آل پر سیٹ کریں جس سے کی آنے والے ہمارے ہر ویڈیو کی جانگاری سب سے پہلے آپ کو ملیں آج میں آپ کے سامنے آپ کی سمردھی آپ کی گھر کی سکشانتی گھر میں دھندولت بڑھانے کی وشے میں بات کرنے جا رہا ہوں جوتش کے نظریے سے ایک چھوٹا سا کمپیرزن مطلب کی دودھ کے ساتھ کمپیرزن گائیں اور بھیس کے اس کے بعد میں سبھی بات آپ پہ چھوڑوں گا آپ کو جیسا اچھا لگے ویسا آپ کر سکتے ہیں ہاں لیکن اتنی بات کہتا ہوں جو میرے کہنے پر آپ چلیں گے تو آپ کے گھر میں دھندولت سمردھی من کی شانتی گھر کی سکشانتی اور آپ کی اولاد آپ کے کہنے میں ہونے کے چانسز کافی پربل ہو جائیں ہمارے شاستروں میں ورنن کیا گیا ہے کہ گائیں میں سبھی دیوی دیوتاوں کا واس مانا گیا ہے اور گائیں کا جو دودھ ہے وہ ہے ہمارے شریر کے لیے کافی پشتی دائک ہے اچھا سواست دینے والا ہے اور ہمیں ہماری ودھی کو تیز کرتا ہے ہمیں چست درست بناتا ہے ہمارے شریر میں روک پرتی روڈھک شمتہ کو بڑھاتا ہے گائیں کا دودھ اور ہماری آنکھوں کی روشنی کو بھی تیز کرتا ہے اور گائیں کی دودھ میں سونے کی تتو پائے جاتے ہیں گائیں جس گھر میں رہتی ہے اس گھر میں واسطو دوش دور ہو جاتے ہیں یہ ہمارے شاستر کہتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم گائیں کے دودھ کا استعمال کرتے ہیں یا گائیں کے دودھ سے بنی ہوئی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں جیسے کی گھی اور مکھن تو ایک تو ہمارے گھر میں سکھ سمردھی بڑھ جائے گی سکھ سمردھی بڑھ جائے گی ہماری سنتان دھیرے 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 ہمارے کہنے میں آ جائے گی یہ ست پرتشت ستیہ ہے اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا اور ہمارے سبھی شاستروں میں گائیں کی مہمہ کا ورنن بڑا چڑھا کر کیا گیا ہے تو یہ چیزیں جھوٹ تو ہوئی ہی نہیں سکتی کیونکہ یہ سبھی چیزیں ویدوں پر ادھارت ہیں تو بدھی گائیں کا دودھ دیتا ہے اتم سواست گائیں کا دودھ دیتا ہے گھر میں سمردھی گائیں کا دودھ دیتا ہے روگ پرتی روڈک شمتہ گائیں کے دودھ سے اتپن ہوتی ہے کینسر جیسی بیماری گاناش گائیں کا دودھ کرنے میں سکشم ہے ریسرچ ہو رہی ہے اس چیز ہوگا اسی کی تلنا میں ہاں ایک اور چیز گائیں کی جو آنکھیں کرنا میں ہی ہیں گائیں کی اندر ممتہ بھرپور ہوتی ہے اسی کی تلنا میں ہم بات کریں بھینس کے دودھ کی تو کسی بھی ہمارے شاستر میں بھینس کا دودھ پینے کے لئے نہیں بولا گیا ہے بھینس کی تلنا جیسے گائیں کے اندر شب تتو جارہ ہے بھینس کی تلنا ہم کریں تو بھینس یمراج کی سواری ہے گائیں بھولے نات کی سواری ہے جو کی بیل روپ میں ہے ویشے بھی گائیں کو بھگوان کرشن نے پسند کیا اور اس کو چرائیا نہ کی بھینس چرائی انہوں نے مطلب کی ہمارے دیوی دیوتاؤں کے پاس اگر گائیں رہی تو گائیں میں کوئی شبتہ پہلی کہ بھینس کے آگے بین بجانے سے کچھ نہیں ہوگا یعنی کہ جو بھینس کا دودھ پیے گا اس کی بدھی مد ہو جائے گی اور اس کو سمجھانے سے اس کو بجھانے سے اس کو عقل دینے سے کوئی فائدہ نہ ہوگا تو یہ ہی چیز آج کل ہمارے سماج میں سماج طور پر دیرے 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 ختم ہوتا جا رہا اس کے علاوہ بھینس اگر جب پانی میں اتر جاتی ہے تو ہمارے بزرگوں نے ایک کہاوت بنائی تھی گئی بھینس پانی میں مطلب بھینس کو جب اپنی من پسند چیز یا جگہ مل جاتی ہے تو وہ سست ہو جاتی باہر نہیں آتی جب تو یہی چیز سماج طور پر ہمارے گھروں میں ہمارے بچوں کے ساتھ گھٹ رہی ہیں کہ ہم سست ہو رہے ہیں چست ہمارے اندر گھٹ رہی ہے ویسے بھی بھینس کا دودھ روگ کارک مانا گیا ہے روگ اتپن کرتا ہے ہمارے شریر میں صرف اس کے لیے کہ یہ دودھ ہیوی ہوتا ہے بھارے پن میں ہوتا ہے ہم اس لئے اپناتے ہیں اور گائیں کا دودھ پتلا ہوتا ہے اس لئے چھوڑ دیتے ہیں یعنی کہ کوئی ہماری زندگی میں کوئی ترک نہیں کسی چیز کو سمجھ نی کوشش ہی نہیں جو ہمیں کوئی دیز آ رہا ہے ہم لے جا رہے ہیں کمپنیاں زہر پلا رہی ہیں ہم پی رہے ہیں اور خوشی خوشی اپنے بچوں کو پلا رہے لو بیٹا پیو اس میں دودھ میں بہت پوش ٹکتا ہے تو دودھ ضرور پینا ہے لیکن وہ دودھ گائیں کا پینا ہے نہ کی بھینس کا پینا ہے یمراج کی سواری ہے بھینس شنی دیو کی شد کارک مانی گئی اور شنی دیو کے شد روپ یمراج ہے موت کا دوت بن گئے آتے ہیں اور گائیں شکر گرہ کی کارک ہے جو ہمیں سکھ سمردھی ہمارے گھر میں سکھ شانتی پتنی کا سکھ اولاد کا سکھ پردان کرتا ہے اور سماج میں ہماری مان پرتشتہ بڑھاتا ہے اور شنی دیو جو کی سورے کے پرم شترو ہیں اپنے پتا سے ان کے وچار اکمت بھید رہے تو یہی بھینس کا دودھ پی پی کے ہمارے بچوں کے ہمارے وچار سماج طور پر ہمارے بچے اپنے ماتا پتا کی بات کو سننے کو تیار رہی ہیں تھوڑی سی عمر بڑھتی ہے اور کہتے ہیں کہ ہمیں سب کچھ کیان ہے تو یہ جو ساسٹروں میں شنی اور سورے کی کہانی تھی تو یہ چیزے تو ہمارے جیون میں گھٹت ہو رہی ہیں دودھ کا استعمال نہیں ہوتا گائیں کے دودھ کا استعمال ہوتا ہے ان کی کنڈلی میں اگر گرہ دوش بھی ہو تو اس کے بھی کم ہونے کی سنباب نہ بڑھ جاتی ہے کیونکہ ہم نے ایک عادت کو چھوڑ دیا دوسری اچھی عادت کو اپنا لیا تو آپ کوشش کیجئے کہ اپنے گھر میں گائیں کے دودھ کا استعمال کیجئے ہو سکے تو گائیں بھی اپنے گھر میں پالنے میں سخشم ہے تو پال لیجئے کیونکہ ہمارے شاستروں میں یہ ورنید ہے کہ گائیں جس گھر میں رہتی ہیں وہاں پر واسطو دوش نہیں ہوتا رہے نہیں سکتا وہاں پر واسطو یعنی وہاں روگ ہمارے دور ہوتے وہی بھینس کا دودھ اور شما کیجئے گا موتر اور گوبر کہیں کام نہیں آتا درگند دائق روگ دائق ہے تو یہ چھوٹا سا اپائے آپ کریے اب آپ کہیں کہ ہم میٹو سٹی میں رہتے ہیں ہمارے شہر میں یہ استطیتی نہیں بن سکتی کہ ہمیں گاہیں کا دودھ ملے دیکھئے جرورت عوشکتہ عوشکار کی جان نہیں جیسے میں نے آپ آج آپ کو aware کیا آپ اپنے سماج کے لوگوں کو اپنے آسپاس کے لوگوں کو aware کر کے اس دکان دار کو مجبور کر دیجئے کہ اگر آپ بھینس کا دودھ پیچیں گے سمندرمندھن جب ہوا تو گائیں نکلی تھی سمندرمندھن میں رتنوں میں نہ کی بھینس نکلی تھی تو بھینس ہمیں بیماری دے گی ہمیں سست بنائے گی ہماری بند بدھی اتپن کرے گی اور باپ بیٹے اور ماباپ کے وچار مت بھید پیدا کرے گی ہمارے گھر میں سکھ شانتی پیدا کرے گی ہماری سنتان کو ہمارے کہنے میں لائے گی اور روگوں کا ناش ہوگا تو فینسلہ آپ کے ہاتھ ہے پریاس آپ کو کرنا ہے میں تو کوشش کر سکتا ہوں آپ کو کسی چیز کو بھی بتانے گی تو یہ میرا کیا ہوا پریاس آپ کو کیسا لگا اس ویڈیو اچھا لگا تو لائک ویڈیو شیئر کریں تاکہ جوتش کے پریمیو تک اس کی جان کر ہی ضرور پہنچے اگلے ویڈیو تک کے لیے میں اپنی وعنی کو یہیں وی رام دیتا رام رام